ہم نے کئی بار جو ہے وہ اس بارے میں بات کی ہے بہت بار ہم نے آواز اٹھائی ہے لیکن پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے صدرنے کا نام نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے آنکے لوگوں کو اپنے جو مائنورٹیز یا ہندو کمیٹی ہو چاہے سکھوں چاہے پارسی ہو کرسچنوں ان کو تنگ کرنا ہم نے نہیں چھوڑنا ہے اور یہی سب کچھ دیکھا گیا اور اس سے پہلے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ میاں مچھو نام کا ایک آدمی جو کہ سندھ میں ہے اور وہ وہاں پہ ہندو کمیٹی کی بچیوں کو زبردستی پکڑ کے اغوا کر کے کٹناپ کر کے لے جاتا ہے اور اس کے بعد کسی بھی بڑی عمر کے جو مسلم آدمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں ان کے ماباب بچارے روتے بلکتے رہ جاتے ہیں پریادے کرتے رہتے ہیں لیکن نہ تو ہماری گورنمنٹ کچھ کرتی ہے اور نہ ہی ہماری ایڈنسیز کو ہی مدد کرتی ہیں اور نہ ہی سٹیٹ اس طرف دیکھتی ہے یہ بات بہت بار کی جا چکی ہے نہ صرف ہمارے میڈیا پہ یعنی کہ ہمارے میڈیا سے مطلب مطلب ہے کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر لیکن اس کے علاوہ میڈیا پہ تو ظاہر اس بارے میں باتیں نہیں کی جاتی ہیں اور اس بات کو چھپایا جاتا ہے مگر اس میاں میٹو کو سپورٹ کرنے والے بھی کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے پالیٹیشنز اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں بلکہ آرمی چیف جو رہ چکے کمر جعبد باجوا صاحب بھی اس آدمی کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور یقینا ہر دور میں ہر بار جب بھی کوئی نیا آرمی چیف یا نئے لوگ آتے ہیں ایجنسیز میں یقینا وہ اس آدمی کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے بچاتے ہیں اور مدد کرتے ہیں ورنہ کہیں نہ کہیں جا کر اس آدمی کو ریسٹ ہو جانا چاہیے تھا لیکن باراللہ ایسا ہوتا ہوا فیل عالم دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن ہاں ہمیں بھارت کی بہت فکر رہتی ہے ہم بھارت کے لیے بہت بات کرتے ہیں کہ دی آخر بھارت کے لوگ جو ہیں وہ اپنی مانورٹیز پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں اگر واقعی میں اتنا ظلم کر رہے ہیں تو پھر جب انڈین پرائیم منسٹر یعنی کہ مسٹر موڈی پرائیم منسٹر موڈی جو ہیں انڈیا کے پرائیم منسٹر جب وہ کسی اسلامی کنٹری میں جاتے ہیں تو اس وقت وہاں کے اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ ان کو بہت اچھی طرح سے ویلکم کیوں کرتے ہیں وہ ان کو اپنے کے سب سے بڑے ایوارڈز کیوں دیتے ہیں اور ان سے مل کے خوش کیوں ہوتے ہیں یہ بات بھی شاید ہمیں کوئی سمجھا سکے پاکستانی اگر تو بتا دے لیکن ایک بار پھر افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے نہ یہ پہلا ہے اور نہ یہ آخری ہے اس طرح کے انسیڈنٹ اس طرح کے افسوسناک واقعات پاکستان میں ہوتے ہی رہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ چیز بھی ہوئی ہے کہ جی گوٹکی میں جو ہے وہ مندر کے اوپر راکٹ لانچر جو ہے وہ چلایا گیا اسے جو ہے مندر کو توڑا گیا اور اس کے اوپر پاکستان میں کسی کو کوئی افسوس نہیں ہے کوئی خاص نیوز ہم نے چلتی بھی نہیں دیکھی ان لوگوں کو اریسٹ ہوتا نہیں دیکھا ہاں ایک بار ضرور ہوا تھا کہ ایک مندر توڑا گیا تھا اور اس کے اوپر جب بہت زیادہ انڈین میڈیا نے شور مچایا تھا تو ہماری گورنمنٹ نے شرمندہ ہو کے کہا تھا کہ ٹھیک ہے دی ہم اس کو دوبارہ سے بنا دیں گے ایک بار پھر اس کی بلڈنگ کو صحیح کر دیا جائے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تھوڑا سا دکھاوے کے لیے کر دیا گیا تھا لیکن اس وقت جب سیما حیدر کا کیس چل رہا ہے جو کہ انڈیا جا چکی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے کسی انڈین سے شادی کر لی ہے وہ وہی پہ رہنا چاہتی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کی جاری ہیں خیر اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کی پلانٹڈ ہو یا ہو سکتا ہے کوئی آئی ایس آئی ایجنٹ ہو اور اس قسم کی چیزیں بھی کہیں جا رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ترہ ترہ کی ویڈیوز بن رہی ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ ہتیار لے کے بیٹے ہیں کچھ ٹاکو ہیں کچھ اور طرح کے لوگ ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیما حیدر کو واپس لائے جائے ورنہ ہم یہاں پہ جو رہنے والے ہندو ہے یا ہندو کمیٹی ہم اس کو تنگ کریں گے ان کو ماریں گے یا ان کے مندر توڑ دیں گے اس کے اوپر بھی پاکستان کی نہ تو گورمنٹ کوئی بات کر رہی ہے نہ سٹیٹ نے کچھ کہا ہے اور بالکل ایک طرح کی خاموشی ہے اور کچھ کہا نہیں جا رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ خاموشی جو ہے وہ صرف پاکستان کی گورمنٹ اور ایجنسیز کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہیں جو دھمکیا دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گھوٹکی میں راکٹ لانچر چلائے گیا اور مندر کو ڈیمج کیا گیا اور اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ کو کراچی میں ایک سو پچاس سال یعنی کہ ایک سو ڈیڑھ سو سال پرانا جو ایک مندر تھا اس کے اوپر بھی اسی قسم کی حرکت کی گئی کہ اس کو ڈیمولش کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ دراصل بیچ دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ یعنی جو ہندو کمیٹی کراچی میں رہتی ہے وہ دراصل اس مندر کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ کیوں کہ اس کی بیلڈنگ تھوڑی کمزور ہو گئی ہے ظاہر ہے ڈیڑھ سو سال پرانی بیلڈنگ تھی تو اس کو بنانے کے لیے وہ لوگ کچھ فنڈ جمع کر رہے تھے اور اسی وجہ سے یہ بتایا گیا کہ اس کے اوپر فنڈ جمع کر کے اور پھر اس کے اوپر کام کیا جائے گا اس کی بیلڈنگ کو مضبوط بنایا جائے گا اس کی بیلڈنگ کو ٹھیک کیا جائے گا لیکن ہوا یہ کہ رات و رات اس کو ڈیمولش کر دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ جی اس بیلڈنگ کو بیچ دیا گیا ہے اس مندر کو یعنی ڈیڑھ سو سال پرانے مندر کو بیچ دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس کو ڈیمولش کیا گیا ہے اور اس کے پیسے جو ہیں وہ تین چار لوگ بتائے گئے کہ جی ان کو دیئے گئے لیکن بہت افسوس کی بات ہے بہت ڈسٹرب ہے اس وقت پاکستان میں رہنے والے ہندو کمیونٹی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی بہت غلط ہوا ہے ان کے ساتھ ہرگز اس طرح سے ان کے مندر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن میرا سوال یہ کہ کیا کوئی پرانی مسجد اگر ایسے کوئی کہہ دے کہ جی یہ استعمال کے قابل نہیں ہے یا کمزور ہو گئی ہے تو کیا وہ مسجد گرا دی جائے گی اور کیا بھارت میں جو پرانی مسجدیں بنی ہوئی ہیں کیا ان کو بھی گرا دینا چاہیے کیا ان کو بھی ڈیمولش کر دینا چاہیے اگر ایسا ہوا تو پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی گورنمنٹ کس طرح سے react کرے گی بلکل جی آپ صحیح سمجھیں بہت شور مچائیں گے یونائٹڈ نیشن تک بات لے کے جائیں گے بار بار statement دیں گے کوئی ایسی نوٹنکی نہیں چھوڑیں گے جو نہ کریں لیکن یہاں پر جو رہنے والی minorities ہیں ان کو جس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر سب کے سب جو ہیں وہ خاموش ہیں ساتھ ساتھ بات ہندو کرسچنز اور پارسیز کی اوپر ہی نہیں آگئی بلکہ ہماری نفرتوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں احمدیاز سے بھی problem ہے احمدیاز کو ویسے تو خیر زندگی میں بھی ان بچانوں کو جو ہے وہ جینے کا ہمیں right نہیں دیتے لیکن مندے کے بعد بھی ان کے قبرستان جا کے توڑ دیے جاتے ہیں اور اب ان کی بھی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد جیسا گمت جو ہے وہ اپنی مساجد میں بنا سکیں یعنی کہ زبردستی کے یہ ٹھیکے دار بنے اور کس طرح کی دھمکیاں لگا رہے ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں بیس دن کا ٹائم ہے جینم انتظامیہ ڈی پیو ڈی سیو کے پاس کالا گجنو والے ان کے عبادت گاؤں کے منار ختم کرو نی تو انشاءاللہ تعالیٰ دس محرم الحرام اتیسویں دن انشاءاللہ حضور کے یہ غلام دس بجے دس محرم الحرام شمداد چوک سے اتشاءاللہ نانا لگاتے میں جائیں گے جی یہ ہیں وہ لوگ جو دھمکیاں لگا رہے تھے مدیاز کو کہ اگر انہوں نے اپنی مساجد کے گمبت جو ہے وہ ناٹ آئے تو یہ اٹیک کر دیں گے یہ پاکستان بنایا ہے مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے اوپر جو سپورٹ کرتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کو ٹو نیشن تھیوری کے اوپر جس طرح سے پاکستان کو کریٹ کیا گیا ایک نفرت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی اور اس کے بعد بتایا گیا کہ نہیں جی آپ تو رہی نہیں سکتے ہیں کسی اور ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ آپ کو تو ایک الگ ملک چاہیے جہاں پر مسلمان رہتے ہوں تو یہ ہیں وہ مسلمان جن کے لیے یہ ملک کریٹ کیا گیا تھا یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں صرف اور صرف نفرت ہے جو کسی کو بھی اپنی مرضی کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے کسی طریقے سے جینے کا حوصلہ یا جینے کی اجازت نہیں دیتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پاکستان میں بسے ہوئے ہیں اور پاکستان کی انٹ سے انٹ بجا کے رکھی ہوئی ہے میں تو کہتی ہوں بھارت والے بڑے خوش بڑے خوش قسمت ہے ان کو تو بلکہ مسٹر جناہ کا بہت شکریہ دا کرنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کریٹ کیا اور یہ سارا کچھرا جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اگر سوچی اگر اس قسم کے لوگ اس قسم کے جنونی اس قسم کے پاگل اس قسم کے جاہل لوگ اگر ہندوستان کا حصہ ہوتے تو کیا آج ہندوستان جو ہے وہ چاند پہ سٹلائٹ بھیج رہا ہوتا یا بلکہ ہوتے ہی بتا رہے ہوتے کہ جی زمین جو ہے وہ گول نہیں ہے بلکہ چپٹی ہے بلکہ ایسی نہیں ہے ویسی ہے اس قسم کی باتیں یہ ملہ کرتے ہیں وہ کر رہے ہوتے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہوتے جیسے کہ بہت بار کہا گیا کئی لوگوں نے بتایا بھی ویڈیوز بھی بنی ہیں بہت باتیں بھی کی جاتی ہیں اور ہمیشہ یہی کہا گیا کہ پاکستان ہو چاہے کوئی اور کا اسلامی کنٹری ہو لیکن خاص طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بہت زیادہ مذہب کا چورن بیچا جاتا ہے ہر ایک کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ مذہب جو ہے نا اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے اور اس کو آپ نے ایسے فالو کرنا ہے ویسے فالو کرنا ہے نہیں کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور جنت کے جو نقشے کھیچے جاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں جہالت کی کوئی انتہار نہیں ہے آپ کو زیادہ تر جو لوگ ہیں اسلامی کنٹریز کے وہ آپ کو جاہل ملیں گے جاہل چاہے وہ آپ سمجھ لیجے کہ ڈگری کی بات نہیں کی جاری ذہنی جہالت کی بات کی جاری ہے کہ یہاں پر لوگوں کے ذہن اس طرح کے ہیں جیسے کہ طالبان کو آپ دیکھ لیجے چاہے وہ کس طرح سے عورتوں کو رکھتے ہیں کس طرح سے کوڑے مارتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے پاکستان میں ایک دم سے افغانستان والا حال تو نہیں ہے لیکن ذہن جو ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے یہاں پر غیرت کے نام پر اونر کلنگ بہت زیادہ کی جاتی ہے اکثر آپ کیسز دیکھیں گے آج بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو مار ڈالا اور اس کو مارنے میں ان کے بیٹے اس کے بیٹے ان کے جو بیٹے تھے یعنی اس آدمی کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی مدد کی اور یہ نیوز ہمارے ٹی وی چینلز پہ چل رہی تھی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس بچاری لڑکی کو جس کو مار دیا گیا اس کے جو قاتل ہیں ان کو نہ پکڑا جائے گا نہ وہ جیل جائیں گے نہ وہ فانسی لگیں گے بلکہ یہ ہوگا کہ جی غیرت میں قتل کر دیا ان لوگوں کی ساری غیرت جو ہے وہ ایک لڑکی کے اوپر آکے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان کو کوئی غیرت نہیں آتی یہ ملاوٹ کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں اس میں ان کو شرم نہیں آتی یہ چھپ چھپ کے شراب پیتے ہیں اس میں ان کو شرم نہیں آتی یہ ڈرگز لیتے ہیں یہ ڈرگز بیچتے ہیں یہ بچوں کے ساتھ چھوکرے بازی کرتے ہیں یہاں پہ لڑکیوں سے زیادہ لڑکے غیر محفوظ ہیں اور یہ ہر طرح کے مدرسوں میں مسجدوں میں گھروں میں یہ سب ریپ کیسز ہوتے ہیں لڑکوں کے ساتھ بھی اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی جس میں زیادہ تر کیسز میں ان کے باپ بھائی خالو چچا مامو کوئی کزن قریبی رشتے دار ہی انوالو ہوتا ہے اس پر ہمیں شرم نہیں آتی یہاں پر جو ہے وہ کزن میریجز کے نام پر بہن بھائیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ پاکستان میں کسی کو شرم نہیں آتی کہ یہ چیزیں روکھی جائیں لیکن یہ چیزیں تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں یہاں تک کہ اب یہ کیسز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں ریپ کیسز اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں لڑکیوں کے ساتھ بھی اور لڑکوں کے ساتھ بھی کہ اب جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی یہ بات کرنے کے لیے مجبور ہو گیا ہے اور اس کے اوپر بھی ترہ ترہ کی ریپورٹس اور ترہ ترہ کے ٹاک شوز اور باتچیت کی جا رہی ہے لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا اور یہ جو ذہنی بیماری لوگوں میں ہے یہ کیوں ہے یہ اس کی مین ریزن یہی ہے جب آپ سوسائیٹی کو بہت زیادہ کنسرویٹیو کرتے ہیں اور اس قسم کے جنونی ملہ جو ہیں جو کھلے پھر رہے ہیں پاکستان میں چاہے وہ ٹی ایل پی والے ہوں چاہے وہ لال مسجد والے ہوں چاہے وہ کوئی اور سے ملہ ہوں یہ لوگ جس طرح سے ان کی ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس طرح سے یہ ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں اور ان لوگوں کو جب کھلا چھوڑا ہوا ہے بار بار ان کو کہا جاتا ہے جن کو بین کر دیا گیا ان کی پارٹی کو بین کر دیا گیا لیکن کچھ ٹائم کے بعد ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں بلکہ اس قسم کے جلسے جلوس اور باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ان کو نہ روک رہا ہوتا ہے اور نہ ٹوک رہا ہوتا ہے پاکستان میں اس وقت جو مائنورٹی ہے بیچارے بہت ہی ڈرے سہمے بیٹھیں کیونکہ سیما حیدر کے اوپر بار بار جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ہندو ہندوز جو ہے ہم کی بچیوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم جتنے ہندو ہیں ہم کو کلمہ پڑھا دیں گے ایسے تو خر بہت اوڑی رہے گئے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کو بھی ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ کوئی بھی یہ آواز نہیں اٹھا رہا ہمارے تو پینلسٹ بھی ما شاء اللہ سے اتنے جھوٹے ہیں کہ جب وہ کسی بھی ڈیبیٹ میں انڈین ڈیبیٹ میں جاتے ہیں تو جا کر کہتے ہیں نہیں جی ہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا بالکل خیر یہاں تھے سب بڑے مزے میں رہ رہے ہیں اگر سب بڑے مزے میں رہ رہے ہیں تو پھر آکر یہ اس قسم کی ویڈیوز کا کیا مطلب ہے جو ویڈیوز بار بار آ رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ہندو کمیونٹی کو تنگ کریں گے ماریں گے اور ان کی بچیوں کو ٹھا کے لے جائیں گے اگر سیما ایدر کو واپس نہ کیا تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی میرے پاس تو واتس ایپ گروپ بھی ایک ہے جس میں صرف اور صرف ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں اور انہوں نے اس واتس ایپ گروپ میں میرا نام یا میرا نمبر بھی آٹ کیا ہے اور اس میں بچارے اپنی پریشانیاں اپنی مشکلیں اپنی تکلیفیں وہاں پر شیئر کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی پاکستان میں ایسا ہو کہ جس کو شرم آ جائے اور ان کی مدد کر سکے بہت سی ہندو فیملیز ایسی ہیں جن کو میں پرسنل ہی جانتی ہوں اور وہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کو یا بہنوں کو اٹھا کے لے جائے گیا ہے اور وہ بیچارے دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں کیسز لڑ رہے ہیں کیس لڑنے کے لیے ان کے پاس اب پیسہ نہیں رہا وہ مدد کے لیے دہائیاں لگاتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا ہے اس طرف نہ تو گورنمنٹ کی کوئی اٹنشن ہے اور نہ اسٹیابیشمنٹ کی اس کا مینڈ ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں میٹر ہی نہیں کرتے ہم انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے ہندو کرسچن اور مسلمان تو بعد میں سمجھیں گے سب سے پہلے تو انسان ہے اور ہم انہیں انسان نہیں سمجھتے سی وجہ سے ان کی کسی تکلیف کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہی ریزن ہے کہ ہمارے پینلسٹ بھی جو ہیں وہ اگر انڈین ڈیبیٹ میں بھی جاتے ہیں جا کے صاف انکار کر دیتے ہیں اب کئی لوگ جو ہیں وہ انڈین ڈیبیٹ میں جاتے ہیں اور آج کل کیونکہ سیما ایدر کے اوپر بہت بات کی جاری ہے تو بڑے دعوے کر رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہیں ہم تو اس کا پورا بیکگراؤنڈ جانتے ہیں وہ تو دبائی میں ڈانس کرتی تھی وہ تو یہ تھا تو بھائی اگر وہ دبائی میں ڈانس کرتی تھی تو آپ کیا تبلے بجاتے تھے وہاں پر جو آپ کو بتا ہے پتب آپ بغیر کسی